تو آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ پالک کی سبزی کیسے بنتی ہے اور پالک کا ساگ تو آپ نے کھایا ہوگا پالک اور میتھی کا اور یہاں پر پالک سے بھی زیادہ آئرن پایا جاتا ہے جو کہ بہت جروری پالک کو کھانا سمجھتے ہیں آپ اس سے بھی زیادہ جروری ہوتی ہے جو کہ پالک کی بیل ہوتی ہے یہ پوئی کی بیل بول سکتے ہیں پوئی کا ساگ بول سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے ہری چولائی لی ہے اور پالک لیا ہے میں نے اور میں نے پوئی کی بیل سے پتیاں لی ہیں اور یہاں پہ میں صرف سبزی کے اکوڑنگ خرچے کے اکوڑنگ میں یہاں پہ آلو لی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے اسے اچھے سے دھوکے میں نے اپنے گارڈن سے تیار کر رکھئے سب سبزی اور میں نے اپنے گارڈن سے لی ہے پالک اور پوئی کا ساغ پالک ساغ تو آپ نے کھایا ہوگا اور پوئی کی بیل کا ساغ بھی کھایا ہوگا پوئی کی بیل کے پتوں میں اتنا زیادہ آئرن ہوتا ہے دوستو کہ پالک سے بھی زیادہ جو کی ایویون گولی جو ہوتی ہیں ٹیبلیٹ ہوتی ہے کیپسول گرین کلر کا وہ اکثر آپ کو بتاتے ہیں ڈوکٹر لوگ تو وہ بہت فائدہ بند ہوتی ہے وہ ہی اس میں چیز پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو پالک اور پوئی کا ساغ یعنی پوئی کی ساغ بنائیں یا پھر کسی بھی طرح سے آپ کھائیں لیکن کھائیں جرور تو یہاں پہ میں نے سمپل سرسو کا تیل لیا ہے اس میں جیرہ پچپورن میں نے تڑکایا ہے اور اوپر سے میں نے چھوٹی سی پیاز کٹ کر کے ڈال دیا ہے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے آلو ڈال دیا ہے کیونکہ میں یہاں پہ گیلے مسالے نہیں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے مرچی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور حلدی پاورڈر ڈال دیا ہے یہ میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس میں گرم مسالہ یا پھر کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کی ملائی یا پھر کوئی بھی بٹر یا پھر اپنی اچھا کے انسار یہاں پہ سمپل میں نے نمک اگر آپ کے پاس دوستو ملائی ہے تازی ملائی یا پھر تھوڑی سی میٹھی میٹھی سی دہی زیادہ کھٹے نہیں ہونی چاہیے ہلکی کھٹی چلے گی تو اس بڑی چمس کو بھر کے ڈال سکتے ہیں اور آپ کے پاس کریم ہے یا پھر کوئی بھی بٹر ہے آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ دیسی گھی بھی سیمپل ڈال سکتے ہیں سارا جھنجٹ چھوڑ کے یہاں پہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے چھٹکی بھر ہنگ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا ہے مجھے جل دیئے اور ویسے بھی میں دیکھیں میں نے مسالوں کو اچھی سے فرائی کر لیا ہے ہلو کے ساتھ اور یہاں پہ میں نے جو میری ہری چولائی ہے اور دیکھ سکتے ہیں ہری چولائی کا پتہ ہے چھوٹا سا اور پالک کے پتیاں ہیں اور جو پوئی کا ساگ بولتے ہیں آپ کے یہاں پہ بیل والی پالک کو کیا بولتے ہیں وہی آپ مجھے کامنٹ شرکشن میں جرور لکھ کے بتائیں کہ کون سے چھتر سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کس طرح سے بناتے ہیں یہاں پہ میرا صرف مقصد تھا آپ کو سیمپل بنانے کا اور سیمپل سرل جلدی اور ٹیشٹی یمی دکھانے کا تو یہ بلکل یمی ہے سیمپل ہے سرل ہے اور ٹیشٹی بھی ہے یہاں پہ آپ اسے بوجی بھی مان سکتے ہیں اور آلو پالک کی سبزی مان سکتے ہیں آلو پالک اور پوئی پالک کافی بنتے ہیں یہاں پہ آپ کیسے بناتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کیا آپ ایسے بناتے ہیں سیمپل یا پھر اور بھی اچھی طرح سے جی ہاں تو آپ کا کومنٹس یہ ہی ہوگا کہ اور بھی اچھی طرح سے تو میں نے اس میں پانی ڈالا تھا یہ گلاسی پانی جاتا نہیں ڈالتا ہے اس میں بس اتنا ہی ڈالتا ہے جیسے کہ آلو ہمارے گل سکیں تو دیکھیں لگ بگ میں نے ڈھگ دیا تھا پانی ڈال کے اب یہاں پہ میں نے دیکھ لیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ آلو ہمارے گل سکے ہیں اور ہم نے اوئل بھی تھوڑا ہی لیا تھا اوئل کا تھوڑا ہی استعمال کریں اور میں بھی زیادہ نہیں کرتی ہوں یہاں پہ آلو کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے کیونکہ آپ چاہیں تو مکس کر سکتے ہیں اور نہ چاہیں تو اس پانی کو ایسے ہی آپ گیس اون پہ ہی آپ اون فلم پہ ہی پاکا سکتے ہیں تو جیسا بھی آپ کو فلیور اچھا لگتا ہے اپنی گریوی اچھی لگتی ہے مجھے گریوی فلال ایسی اچھی لگ رہی ہے آپ کو کیسی سبزی اچھی لگتی ہے یا پھر آپ کو پانیر پالک اچھے لگتے ہیں یا پھر آپ کو پالک اور اس طرح کی پالک آلو کی سبزی یا پھر پوئی کا ساگ آپ بناتے ہیں پوئی والی جو بیل ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ آئرن پائے جاتا ہے اور بھی بہت ساری اس میں دوائیاں پائے جاتی ہیں جو کہ آپ اپنی بیماری کے لیے بہت ساری بیماری کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اسٹور پہ جاتے ہیں وہاں سے آپ کو جو دوائی ملتی ہیں اس میں وہ ہوتا ہے اس کا اس میں ٹیکچر ہوتا ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے اور بہتوں کو پتا بھی ہوتا ہے تو یہاں پر اس بیل والے جو پتے ہوتے ہیں پوئی کا ہمساگ بولتے ہیں پوئی کی بیل بولتے ہیں پوئی والا پالک بولتے ہیں آپ کونسی چھتر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوستو آپ مجھے کمنٹ شرکشن میں جرور لکھ کے بتائیں اور کونسی چھتر میں کونسی جگہ پر کیا بولتے ہیں جو پوئی کا ساغ ہوتا ہے بیل والا پالک ہوتا ہے اسے آپ کیا بولتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں سنیتا کچن ٹریولز لائف چینل آپ کو پسند آئے اور آگے بھی میں اس طرح کی ویڈیوز لے کے آتی رہوں آپ کو ملے سب سے پہلے نوٹیفکیشن تو دوستو پانے کے لیے دیر کس بات کی ابھی سبسکرائب کریں جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی سب سے اوپر والی پریس کر لیں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور آپ مجھے کمنٹ تو جرور کریں کمنٹ اور لائک کریں بھی نہ بلکل بھی نہ جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی محنت کے لیے صرف تو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے